جل کر خاک ہو گیا امت اپنے کھیل تماشوں اور خوشیوں میں مگن رہی حلب کا ایک بھوڑا اپنی آخری ویڈیو میں یا ایور مسلمون پکارتا رہا اور مسلمون اس کی فریاد نظر انداز کر کے سکرین کو سکرل ڈاؤن کر کے چلتے بنے قس قدی کا درویش اقبال کشائین جو پہلے کبھی پرازو مسلسل اور کبھی ستاروں پر کمنٹ ڈالنے کو یہ اپنی حیات کا نقطہ آغاز و اوڑوس سمجھتا تھا اب لہو لمحے مشغولیت کو مقصد حیات سمجھ بیٹھا لے داگ جوانی بے داگ جوانیاں داگ تو اچھے ہوتے ہیں جیسے جملے کی عادی ہو کر اپنی پاک دامنی کو قدروں کی امت سے غافل ہو چکے ہیں اے جوانوں وہ احصر کیا ہوئی وہ نور بصیرت کہاں گئی آج تم ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر ہو کر مگر یاد رکھنا اس جرم اے ضعیفی کی زدہ مرغ مفاجات کسی صورت میں تمہیں ادا کرنی ہے برما کی بہنیں کیسے فراموش کر دی کشمیری ماں کو آسو کیسے نرنداز کر دیئے شامی بچوں کے اے ضدہ چہرے کیسے تمہاری نظروں سے اجل رہے وہ تمہاری روحی بلائیلی کا کیا ہوا تلواروں کے چھاؤں میں سجدہ کرنے والی پہشانی ہے کیونکہ خواب و خیال بنی دیکھو حلب جلا اور جل کر خاک بن گیا تم بے خبر رہے اس بے خبری کی سزا کل کو تمہاری ماں بہنوں اور بیٹنیاں بھکتیں گی با خدا یہ بددعا نہیں نوشتہ دیواریں ہیں کاش کہ اب بھی تم جان لو سمجھ لو مال لو اور غفلت کی زندگی سے بے زار السلام علیکم